کورونا وائرس سیو وی آئی ڈی نائنٹین ان اردو آج میں آپ کو اردو میں کورونا وائرس کے بارے میں بتاؤں گا اس وائرس کے مطابق اور اس وائرس کی مطلب اور اثرات کورونا وائرس کا مطلب زہریلا مادہ وبا یا آپ اسے متعددی امراض کا زہر بھی کہہ سکتے ہیں شروع شروع میں کورونا وائرس ظاہر ہوا چائنہ کے شہر ووہان میں ڈیسیمبر 2019 میں اور ایک مہینے میں یہ بہت تیزی سے پھیلا ہزاروں لوگوں کو بیمار کرنے کے بعد اس وائرس نے اسی لوگوں کی جان لے لی اور یہ ووہان کی 110 ملین آبادی کی حالتزار ہے یہاں جہاں ہسپٹلز نے ٹیمیں بنائی ماہرین اور میڈیکل سٹورز کے ساتھ اور آبادی کی وجہ سے ان کو شورڈ ڈیج آف میڈیسن کا بھی سامنا کرنا پڑا موت راج کر رہی تھی اور اس علاقے کو گھبراہت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا لوگوں نے اپنے گھروں میں کھانے کے ایٹمز جمع کر لیے تھے اور سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے اور چائنہ کے علاوہ کورونا وائرس نے چائنہ کی بانڈریز کروز کر کے اس ملکوں میں اینٹری کر لی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس وعبائی شکل اختیار کا تھا اور اس کا خوف پوری عالمی آبادی پر ڈیمو کلز کی تلوار کی طرح نظر آ رہا تھا جیسے کی کورونا وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی اب تک اور یہ حبسنس کی چوائز تھی کہ اس چیز کو جتنا ہو سکے دور رکھا جائے جب تک اس کی تہہ تک نہ پہنچا جائے کورونا کا بخار کورونا وائرس کے گروپنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس گروپ کی فیملی کو بائیلوجسٹ کورونا وائیڈئی کے نام سے پکارتے ہیں اور یہ پنچیں اور جانوروں میں بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کورونا وائرس کے اوپر گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ محض ایک افواہ ہے کیونکہ کورونا وائرس کے بارے میں یونائٹڈ سٹیٹس کے ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ ہم کورونا وائرس کے مطلب وہ کورونا وائرس کے اوپر ٹیمپریچر کا ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا یعنی کہ ریپورٹ دی تھی کہ اس کے اوپر ٹیمپریچر کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس اپنی شکل اپنا شیپ اور رنگ بدلتا رہتا ہے اور آج آٹھ اپریل دوہزار بیس کی بھی ریپورٹ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ آج کے دن تک اس کی کیا صورتحال ہے آج کے دن اس کے کنفرمڈ کیسز چار ہزار بہتر بتائے جا رہے ہیں جبکہ ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے ہیں بیالیس ہزار اکسو انسٹ کیے گئے ہیں اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کیسز پنجاب پروونس میں ریکورٹ کیے گئے ہیں اور ڈیتس جو ہوئی ہیں وہ اٹھاون بتائے جا رہی ہیں جبکہ ڈیتس کافی زیادہ ہوئی ہیں میں یہ ریپورٹ ساب کو پاکستان کے بارے میں بتا رہا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنفرمڈ کیسز چار ہزار بہتر بتائے جا رہے ہیں جبکہ کنفرمڈ کیسز اس سے بھی زیادہ ہیں اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو سمٹمز انسان کی بوڈی میں اندر ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہوتی ہے کفنگ مطلب کھانسی کافی زیادہ ہوتی ہے گلہ خوشک ہونے کی وجہ سے پھر ہوتا ہے ہوت فیور مطلب تیز بخار جس کی وجہ سے پسینیں زیادہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے شارٹنس آف بریت مطلب سانس لینے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے سانس زور زور سے لی جاتی ہے اور پھر آخر میں آتا ہے سور تھروٹ جس کا مطلب گلے میں سوجن گلے میں خراش گلے میں زخم دوستوں یہ ہیں اس کی سمٹمز جب آپ کو یہ فیل ہو کسی میں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی ٹیسٹ کروائیں اس کو ہسپیڈلز لے جائیں اور اس کا چیک اپ کروائیں خیر اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ابھی کے لئے میرے پاس یہی انفارمیشن ہے مزید انفارمیشن کلیکٹ کر کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے لئے مجھے اگلی ویڈیو بنانی پڑے گی اور آپ کو چاہیے کہ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے معلومات لینے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل جائے تاکہ جیسے میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ سن سکیں اور آپ کو اگلی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا جس کو آپ کلک کر کے اگلی انفارمیشن لے سکتے ہیں دوستو یہ انفارمیشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں خود سے نہیں بناتا یہ میں وہو کی ویب سائٹس اور جو ہے گوگل ویکی پیڈیا سے میں لیتا ہوں بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں ماسک اور سینٹائزر یوز کریں اپنے گھر میں ڈیٹول کا زیادہ استعمال کریں پورے گھر کو ڈیٹول لیکوڈ سے اسپری کریں بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ